ہلو پرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو نہ چاشنی بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ میں اس سے کوئی ماوہ ڈالنا ہے اور اتنی آسانی سے اور اتنی اچھے طریقے سے جیسے ہالوائی بناتے ہیں بلکل دانے دار آپ کی مٹھائی بن کر کے ریڈی ہوگی تو پرینڈز اس مٹھائی کو بنانا اتنا آسان ہے اتنی اچھے طریقے سے بن جاتی ہے تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو گھنٹوں کیچن میں کھاڑے رہنے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے اور چھٹ پٹ اور چھٹکیوں میں بن کر کے ریڈی ہو جائے گی تو اس ریسیپی کو بنانا آپ کو سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اس ریسیپی کو بلکل ہلوائی سٹائل بنانے کے لئے آپ کو مجھ سے جڑا رہنا پڑے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن آئے وہ آپ تک ضرور پہنچے تو اس ریسیپی کو بنانے کے لئے آپ کو پورو ویڈیو دیکھنا پڑے گا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے نہیں تو کچھ بھی انکریئنس آپ سے چھوٹ سکتا ہے تو فرینڈس اس ریسیپی کو بنانے کے لئے چلیے چلتے ہیں ہم اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ گھی کا یوج کیا ہے اور ایک چمچ گھی سے اتنے شاندار حلوائی جیسی دانے دار ٹیکشور والی ہماری میٹھائی بن کے ریڈی ہونے والی ہے تو فرینڈس چلیے چلتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لئے جو کی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بننے والی ہے آئیے فرینڈس بناتے ہیں اسے ہالو فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترکوٹ پیش نوی کیچن آج میں جو ریسیپی آپ کے لئے لے کر کے آ رہی ہوں اس میں ایک چمچ گھی کے اندر آپ بہت ہی شاندار مٹھائی بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں تو فرینڈس میں نے آئے ایک چھوٹے چمچ گھی کا لیا ہے جس کے اندر میں نے میزرمنٹ کر کے لئے ایک کٹوری ہم نے یہاں بیسن لیا ہے اس بیسن کو ہم کیا کریں گے اچھے سے پہلے چھان لیں گے اس کو چھان کر کے پھر ہمیں یوز میں لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بہت ہی اچھے سے صاف دانے دار ہمارا بیسن جو رہے گا اس سے ہم مٹھائی بنائیں گے تو یہاں میں نے اس کو کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اور کڑائی میں ایک چمچ گھی ڈال کر کے اس کو ہم روست کریں گے فرینڈس آپ کو خاص دھیان لگنے والی بات صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو اس میں گیس کا فلیم بلکل لو رکھنا پڑے گا اور لو فلیم پر ہی اس کو چلاتے ہوئے ہمیں اس کو سیکھنا ہے آپ کو ایک خاص بات نہ اور بتا دو کہ جتنی لو فلیم پر آپ کوئی ریسیپی بناتے ہیں مٹھائی بناتے ہیں تو اس کا سواد بہت ہی شاندار ہوتا ہے بہت ہی اچھے سے وہ مٹھائی بن کر کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں فرینڈس میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اس کو سیکھتے ہوئے مجھے پاس سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو کٹوری میں نے بیسن کی لیتی اسی کٹوری سے میں نے لی ہے سوجی تو لیکن تھوڑی سی کھالی لی ہے بیسن کی میں نے بلکل فل بھری ہوئی کٹوری لیتی اب اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کھالی کٹوری لی ہے سوجی کی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہمیں کم سے کم پاس سے دس منٹ بیسن کو سیکھتے ہوئے ہو چکے تھے اور یہاں پر میں نے سوجی اس کے اندر ڈال دی ہے تو قریبا ہمیں دس سے پندرہ منٹ یا پھر دس سے بارہ منٹ ہمیں اس کو سیکھنے میں لگے گی اور بلکل دھیمی آج پر ہم نے اس کو سیکھا ہے تو بہت شاندار اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کو جتنی دھیمی آج پر ہم سیکھیں گے نا اتنی ہی اچھی ہماری مٹھائی بن کے رڈی ہو جائے گی صرف اس کو سیکھنے میں سمیں لگے گا فرینڈز اس کے بعد میں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور صرف میں نے ایک چھوٹی چمچ گھی کا یوز کیا ہے اس سے زیادہ میں نے اس میں گھی نہیں ڈالا ہے نہ کوئی چاشنی بنانی ہے آپ کو نہ ہی کوئی ماوہ بنانا ہے ماوہ ڈالنا ہے اس میں اور پھر بھی شاندار ریسپی ہماری بن کر ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں فرینڈز جس کٹوری سے میں نے سوجی اور بیسن لیا تھا اسی کٹوری سے آدھی کٹوری میں نے یہاں پر لیا ہے ملک پاوڈر اب ملک پاوڈر کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گیس کا فلیم بلکل لو رکھنا ہے اور جب ملک پاوڈر کے اندر اس طرح سے دانے دانے ہو جاتے ہیں نا یعنی کہ تھوڑے سے اس کے اندر لنپس پڑے ہوئے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ چاہیں تو اسے چھان کے یوز میں لے لیجی یا پھر آپ اس کو اس طرح سے چمت سے ہی فوڑ دی چاہیے بلکل صاف ایک دم کلین ہو چاہیں گے یہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی تب تک یہ پکتا ہے جب تک ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کو بھی کٹ کر کے ریڈی کر لیتے ہیں تو پرنس یہاں پر میں نے کاجو اور بادام کو بارک بارک کٹ کیا ہے پیسٹا آرڑی کٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو میں نے رکھ رکھا ہے تو یہ دیکھیں فرنس میں نے یہاں پر قریباً پانس سے ساتھ کاجو لی ہے اور پانس سے ساتھ ہی میں نے یہاں پر بادام کا یوز کیا ہے اسے ہم بارک کٹ کر لیں گے اور بارک کٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کو ایک کٹوری میں رکھ لیں گے کہ جب ہماری یہ جو بیسن اور سوجی ہم نے اچھے سے سیکھی ہے وہ اچھے سے میکس ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر تو یہاں پر یہ دیکھیں فرنس میں نے سبھی کو کٹ کر لیا ہے اب جو ہم نے بیسن سوجی ملک پاوڈر سب کچھ میکس کیا ہے اسی کے اندر ہم یہ ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیں گے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر کا بھی یوز کیا ہے اب یہ اگر ہم سوکا فروڈ کلر ڈالتے ہیں تو اس میں کلر نہیں آئے گا تو میں نے کیا کیا ہے فرنس تھوڑا سا سوکا ڈال دیا ہے اور تھوڑا سے کے اندر ہم نے ملک ڈال کر کے اس کو تھوڑا سا لیکوڈ بنا کر کے فی ڈالا ہے کیونکہ سوکے سے بلکل کلر نہیں آیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر اس کو دیکھیں اس کو پہلے تھوڑا سا میکس کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اچھے سے اگر اس میں کلر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کٹوری کے اندر دودھ لینا ہے تھوڑا سا فور کلر ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ملانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اسی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر میں ایسے ڈالنے والی ہوں تھوڑا سا ایک چمس دودھ اور ڈال دیں گے کٹوری میں اور اس کے اندر مکس کر دیں گے اور دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو چلاتے جائیں گے نا ویسے اس کا کلر آتا جائے گا تو بس آپ کو صرف ہلکا سا گنگونا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی لیے اس اسٹیج پر ہمیں اس کو یہاں پر کلر ایڈ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سی مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچ گھی اور ایڈ کریں گے چھوٹی ایک چمچ وہ اس لیے تاکہ تھوڑا سا مجھے درائے لگ رہا ہے تو جب ہم اس کے لڈو باندیں گے تو یہ درائے نہیں رہے تھوڑا سا گھی اس میں آ جائے تو فرینڈس صرف چھوٹی دو چمچ سے بنا ہوا ہے یہ گھی اتنا ہی لیے ہم نے ایک بلکل بھی کوانٹیٹی اس میں جادہ نہیں ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور اس طرح سے جیسے پوری طرح سے جب یہ مکس ہو جائے گا گھی جیسے گرم ہوتا جائے گا ویسے پگل جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس کتنا اچھا دانے دار ٹیکشٹر اس کا آ رکھا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی شاندار جیسے ہلوائی بناتے ہیں دانے دار بیسن کے کلر فل لڈو جو بناتے ہیں یعنی اورینج کلر کے جو تو وہی لڈو آج ہم بنا رہے ہیں اب اس سٹیج پر میں نے اس کے اندر الائچی پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے فرینڈس بہت ہی شاندار خوشبو آئے گی اس کی بس آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ کو لاسٹ میں ڈالنا ہے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھے سے بنی رہے تو اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے میں نے اور مکس کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں ڈالیں گے شگر پاوڈر تو آپ اس میں چینی کو پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر فرینڈس میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے ابھی میں نے گیس نہیں جلا رکھی ہے اور یہاں پر دو بڑے چمچ میں نے شگر پاوڈر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو چینی کو پیس کر کے بھی اس میں یوز میں لے سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کو اتار لیں گے نیچے گیس سے نیچے ویسے تو گیس کا فلیم آف کر دیا ہے تو گیس تو نہیں چل رہی ہے ابھی صرف اس کو جو شگر ہے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے تو صرف اس کو میں مکس کر رہی ہوں جیسی یہ مکس ہو جائے گی ہم اس کو نیچے اتار لیں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے اس کو مکس کر لیا اور نیچے اتار لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا دانے دار ٹیکشر اس کا آیا ہے اور اس میں نہ آپ کو کوئی گھی کی کونٹیٹی دکھ رہی ہے کہ بہت زیادہ گھی ہے نہ ہی آپ کو اس کے اندر کوئی چاشنی میں نے مکس کریے نہ ہی میں نے اس میں مابا ایڈ کیا ہے اور پھر بھی شاندار ٹیسٹ اس کا آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل ہو گیا ہے زیادہ تھنڈا زیادہ گرم دونوں ہی نہیں ہے تو اب اس میں ہم کیا کرنیں گے اسی سٹیج پر میں نے اس میں پیستہ ایڈ کر دیا ہے اب پیستہ کو میں نے سب سے لاسٹ میں ڈالا ہے تاکہ جب ہم لڈو باندے تو بہت اچھے پیستہ کی اس کے اندر وہ نظر آنی چاہیے تو اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں باری آتی ہے ہمارے لڈو باندے کی تو فرینڈز یہاں پر ہم نے اس طرح ایسے ہاتھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا اس میں ایکسٹر اور اس میں بائنڈنگ ہمیں پتہ ہے کس سے آئی ہے جو ملک پاؤڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اس سے اس کے اندر بہت اچھی بائنڈنگ آ جائے گی کلر بہت اچھا آرکا ہے اور ٹیسٹ بلکل ماوے کے جیسا آئے گا جیسے ہم نے اس میں ماوہ ڈالا ہے تو یہ دیکھئے اس کو آرام سے اسے لڈو بنا لیجئے اور یہ لڈو آپ دیکھ سکتے دانے دار ہے کیسے دانہ اس کے اندر اوبر رکھا ہے تو یہ ہمارے جو ہے بیسن کے دانے دار بلکل ہلوائی سٹائل لڈو جو ہے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اسی طرح سے سارے لڈو ہم باندھ کر کے ریڈی کر لیں گے فرینڈز تو یہ ہمارے بیسن کے لڈو بن کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کتنے اچھے لگ رہے ہیں سواد بھی ان کا بہت چاندار ہے تو آپ بھی اس ریڈی کو بنا کر کے جرور رائے کریے گا فرینڈز اور مجھے کمنٹ جرور کریے گا کہ آپ کو یہ جو لڈو بنائے ہیں میں نے بیسن کے وہ کیسے لگے ہیں ہلوائی ہمیشہ جب بھی بیسن کے لڈو کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سا ٹیکش آرکھا ہے کتنے اچھے سے ہم نے بنائی ہیں اور اس ریسیپی کو آپ بھی انجوائی کریے اور ہم بھی انجوائی کرتے ہیں جب بھی کہیں آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو چھٹکیوں میں بنانا یہ بنتا ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتے دیکھیں میں آپ دکھاتے ہوں کتنی سوفٹ ہے اندر سے بہت ہی آسانی سے کھل چکے ہیں جیسے ہمارے یہ بہت شاندہ لڈو ہے تو لڈو کا بھوک آپ گنیش جی کے بھی لگائیے اور آپ خود بھکھائیے تو فرینڈز بتائیے کیسے لگے یہ لڈو آپ بھی اسے ایک بار چیز جرو کریے بنا کے مجھے بتائیے